بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ہے اس ریواج یوکے کی پیل آف ماسک کے بارے میں اسے ہم پیل آف ماسک یا بلیک ایڈ ریموول ماسک یا چارکول ماسک بھی کہتے ہیں کچھ بھی آپ اسے کہہ لیجئے یہ ماسک بہت ہی اچھا ہے اس کے میں نے کافی ریویوز دیکھے تھے اس کے علاوہ میں نے اس کو پہلے پرچیز کیا تھا جب میں نے پہلے پرچیز کیا تھا تو میں نے سب سے پہلے اپنی فرینڈ کو ٹائے گیا تھا اپنی فرینڈ کی سکین پر ٹائے گیا تھا اور یکین کرو گائز بہت اچھا رہا ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتا ہے یہ اسے میں نے جب اسے ٹائے کیے تو اسے بہت اچھے لگا اور وہ لے کے چلے گئے تو مجھے مجبورا پھر دوسرا خریدنا پڑا اپنے لیے پھر میں نے یہ پرچیز کیا یہ اس طرح کی پیکیجنگ میں ہوتا ہے جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس بہن نے اپنے پوری چہرے پر لگایا ہے تو ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ باکس کو دیکھ کے امپریس ہو جاؤ اور آپ لگا لو جس طرح یہ لکھا ہے پنکش وائٹ لو آپ اس چکل میں پورے فیس میں لگا لینا بہت پینفل ہوتا ہے اگر اگر ایسے لگا لینا تو بہت زیادہ آپ کو نقصان ہوگا اگر آپ کی سکن میں ایکنی وغیرہ کی پرابلم ہے یا آپ کی سکن سینسٹیو ہے یا آپ کی سکن میں بہت زیادہ فیشل ہیر کی پرابلم ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ کبھی بھی پورے فیس پر نہیں اپلائے کرنا کیونکہ اس سے آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی سکن ریڈ ہو سکتی ہے آپ کی سکن پر ریشیز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور پین تو ایک الگی بات ہے وہ تو ایک الگی بات کر سکتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی بے انتہا کا ہوگا بہرحال اس کو ہم بیسیکلی اپنے بلیک اٹس ریموونگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی نوز وغیرہ پر بلیک اٹس ہے یا چن پر بھی ہوتے ہیں کسی کے تو آپ اسے اس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت ہی اچھی اور افیکٹیو ہے اس سے کیا ہوتا ہے اسے میں نے ٹرائی کرتا ہے آپ اسے ڈائریکٹ اپلائے کریں گے تو بلکل بھی ریزرڈ نہیں دے گی آپ نے اپنے فیس کو کلینزنگ کرنی یعنی فیس واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے سٹیم لے نہیں ہے یہ سٹیم کے بخیر آپ نے اسے ٹرائی نہیں کرنا یعنی آپ نے پانی گرم پانی میں ٹاول ڈبونا ہے اسے ٹپ کر کے اس ٹاول کو اپنے فیس پہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹاول کو ہٹا لیں گے درائی ہونے کے بعد اسے لگائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پورز ہیں وہ اپن ہو جائیں گے تب یہ بہت اچھی سے اس کا کام کرے گی یعنی بلیک اٹس جب آپ کے جو پورز ہیں وہ اپن ہو جائیں گے تو سکن پہ جب یہ لگائیں گے یہ بہت اچھی سے ورگ کرے گی اور آپ کے جو بلیک ہٹس ہے اسے بہت اچھے صاف کرے گی اگر آپ کے بہت زیادہ بلیک اٹس ہے تو دو سے تین بار اسے ٹرائے کریں آپ بہت اچھ حضر میرے کا ورنہ ایک بار میں بہت اچھے سے بلیک ہٹس ہو یا وائٹ ہٹس دونوں ریموو ہو جائے گی اگر آپ کی چن وغیرہ پہ جیسے چن وغیرہ پہ بھی اکسر فیشل اہر ہوتے جو کیونکہ ہارٹ جگہ ہوتی ہے اتنی سوفنی ہوتی ہے تو چن پہ یا فور ہٹ پہ بھی آپ اسے اپلائے کر سکتے اور اگر کسی کو اپنے لگانا ہے فیس پہ تو تھوڑا سا اپلائے کر لیجے سائٹ پہ لے گی میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گے کہ آپ اسے پورے فیس پہ اپلائے کرو آپ اسے نوز پہ چن پہ فورٹس وغیرہ پہ اپلائے کریں بہت اچھا ریزرڈ ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور اس طرح کی اس کی پیکیجنگ ہے میں دکھا دیتی ہوں اس طرح کی یہ پیکیجنگ میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا اپلیکیٹر ہاں کیے رہا اس کے ساتھ اس کا اپلیکیٹر بھی میں نے اس اپلیکیٹر سے سپلائے کے تھا بہرل اپلیکیٹر سے اتنا اچھا اپلائے نہیں ہوتا میں تو فنگر سے ہی میں نے پھر لگا لیا تھا اس طرح سے دیکھیں میں اس کو اپن کر کے بتاتیوں اس طرح سے یہ بالکل ہائیجن ہوتا ہے مطلب اس طرح سے یہ پیک ہوتا ہے یہ میں نے یوس کی ہے تو ہٹا دیا اور اس کی کنسس سنسی بھی دکھا دیتی ہے بہت ہی زیادہ تھک ہوتا ہے تو آپ نے بالکل پتلی سی لیئر نہیں لگانی آپ نے اس کے تھک لیئر لگانی اپنی نوز پہ اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو ذرا سے لگا کے بتا دیتی07 اگر پتلی سے اگر آپ لیئر لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پتلی سی لیئر جو ہوتی ہے وہ اچھے سے کام نہیں کرے گی اور پین بھی کرے گی جو تھک لیئر ہوتی ہے وہ لگانے سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن پر وہ سوکنے کے بعد آپ آرام سے اسے نکال سکتے اور وہ بہت زیادہ پین بھی نہیں کرے گی اس طرح سے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور اس کی دیکھا آپ کو میں نے آپ بتا دیا یہ کس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہے این ہے تھک ہوتا ہے یہ اور اب بہت جلدی یعنی پانچ سے سات میرن میں یا دس میرن میں یہ ڈرائ ہو جائے گا اس کے بعد ڈرائ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے جب ڈرائ ہو جائے گا اس سے اس طرح سے اوپر کی طرف کھنچ کے سے نکال دینا ہے تو اسے آپ نے بالکل آوائیڈ کرنا ہے کہ اپنی آگ کے پاس یا اپنے فیس وغیرہ پہ نہیں لگانا ہے کیوں کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ ایریٹیشن ہو سکتی ہے اور اگر پیمپلز وغیرہ ہیں تو بہت زیادہ ایریٹیشن ہو سکتی ہے تو اسے بی کیرفل آپ نے اپنے احتیاط خود رکھنی ہے اپنے چہرے کی خود افاظت کرنی ہے آنکھ وغیرہ کے پاس بھی سے نہیں لگانا اور آپ کے واقعی میں یہ اگر آپ میرا اپینین جانے کہ یہ واقعی میں بلیک ایٹس ریموف کرتی ہے تو میں اس کے بارے میں یہ ہی کہوں گی کہ بلکل یہ بلیک ایٹس کو ریموف کرتی ہے لیکن آپ نے کلنزنگ اور سٹیم کے بعد ہی سے اپلائے کرنا ہے اگر آپ کے فیشل ہیر وغیرہ کی کوئی پرابلم ہے تو میں نے اپنے چینل پر فیشل ہیر ریموفنگ کا بہت اچھی اور زبردستی ریمیڈی شیئر کی تھی آپ وہ ضرور چیک کر لیجئے کا میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہ چیک کر لیجئے کا وہ بہت اچھی ہے فیشل ہیر کے لیے آپ اس طرح کی کوئی بھی چیزوں کو فیشل ہیر کے لیے مت اپلائے کیا کریں یہ صرف اور صرف آپ اپنے بلیک ہیٹس کے لیے یوز کریں پہلے جیسے بلیک ہیٹس کو ریموف کرتے تھے پاولرز میں اس طریقے کے پروسس جو ٹیوزر سے ہوتا تھا اس سے لگا بہت ہی وہ پینفل طریقہ ہوتا تھا تو اس طریقے سے بچنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اسے ٹرائے کرنے بہت اچھے آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائے گی کسی بھی سوپر سٹور سے یا کسی بھی لوکل شاپ سے بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گی اگر پھر بھی آپ کو نہ ملے تو میں اس کے ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آن لائن آرڈر کر کے بھی آپ مغوا سکتے ہیں بہت ہی زبردہ اس قسم کا پروڈکٹ ہے بہت ہی اچھا ہے میں نے اسی یوز کیا مجھے اچھا ریزلڈ اس کے ملے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بولے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ